اسلام علیکم زشان ولوک کی طرف سے خوش آمدید جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پندرہ ستمزر سکول اوپن ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں سکول حضا میں بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں اس کی صفائی کا قیار رکھا گیا ہے ایس او پیز ہیں جو کرونا وائرس اور ڈنگی کے اس پہ سختی سے ملک احمد خان صاحب پرنسپل سکول حضا اس پہ عمل کروا رہے ہیں تو اب گزارش یہ کرنی ہے آپ سے کہ اپنے بچوں کو اپنے پندرہ ستمبر سے بھیجنا ہے انتظار نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ سلیبس پرنسپل صاحب نے تیار کر لیا ہے تو پندرہ ستمبر سے ہی مکمل طور پر نائنٹھ اور ٹینٹھ کے پیرڈ لگیں گے آسازہ اکرام کے ذمعہ پیرڈ لگا دئیے گئے ہیں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آج پہلا دن ہے کام ہوگا نہیں ہوگا تو اس سلسل میں ارض یہی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بار وقت پندرہ ستمبر سے اسکول پیجنا ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ کو اور سکس سیون ایٹھ یہ بائیس ستمبر سے اور پریپ سے رہے کر پانچ بھی تک یہ تیس ستمبر سے کھلیں گے تو گورنمنٹ آب پنجاب ایڈیوکیشن ڈیپارٹنم کے بتا ہوئے اصولوں کے مطابق آپ بچوں کو پیجیں پہلے نائنٹھ اور ٹینٹھ کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو پش کریں گے وہ پندرہ ستمبر سے بچے آجیں اور جو گورنمنٹ نے ان کے ذمعہ کام لگایا ہے وہ بھی کریں ان کے ذمعہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ دار سے پانی کی بوتل ساتھ لے کر آئیں گے سٹوڈنٹ سے کسی سے کوئی پینسل وغیرہ کوئی بوکس چینج نہیں کریں گے اور خاص طور پر اکٹھا مجمع سکر وہ نہیں لگائیں گے فاصلے کا رکھنا اس کے اپنی صحت کے لیے اور دوسرے کے بھی اچھا ہے تو جو بتائے گئے حصول ہیں اس پہ عمل کریں اور ایک ماسک آپ نے بزار سے لے لینا ہے یا گھر سے بھی تیار کر لینا ہے کوئی ٹینکشنی ماسک لازمی ہے تو اس سلسلہ میں آپ کو پھر بتا دیں کہ آپ نے اس پر سکتی سے عمل کرانا ہے بچوں کو بار وقت سکول پیجنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پندر ستمبر سے ان کی پڑھائی شروع ہو جائے گی ٹیچروں کے دنما سارا کام جناب پرنسپ صاحب نے لگا دیا ہے کمروں کے سفائی ہو چکی ہے اور ہر چیز بھوک کے کر دی گئے ہیں تو پلیز پلیز لیڈ نہیں کرنا آپ نے بچوں کو پندرہ ستمبر سے سکول بلکل پیجنا ہے اور انشاءاللہ نائنٹھ اور پینکس کی قداد بیس بیس لٹے کر کے وہ ہرماز صاحب نے چھے کمدے تیار کر لی ہیں تو گزارش ہے کہ آپ بچوں کو بار وقت پیجیں اور اپنے تلیم کا جو پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے اس کو کسی طرح سے کبر کیا جائے سلیبس بھی گورنمنٹ نے کام کر دیا ہے تو جلدی سکول لیڑ نہیں کرنا اپنے سکول آئیں اور جناب ملک احمد خان پرنسپل صاحب کی زیر نگرانی اس ادارے کو جس کا نام پہلے ہی روشن ہے بورڈ میں پوزیشن ہولڈر یہ سکول ہے بچوں کی تداد بہت زیادہ ہوتا ہے تقریبا نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کی ہنڈر سے اوپر تداد ہے ایک بیک بڑھ علاقے سے اتنا بڑا اکتنا اس کا مو بولتا ثبوت ہے تو عرض ہے یہ اس کا نام ہے سکول کا تو بچے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں یہ بھی فینل ہے بڑی دور دور سے آتے ہیں اور اس کے اس سکول سے جو سٹوڈنٹ جا چکے ہیں تعلیم حاصل کے کر کے وہ تقریبا دوزار ساتھ سے لے لیں آپ دوزار ساتھ سے میں آپ کو بتاؤں تو آپ خوشی کی بات ہوگی دوزار ساتھ سے جو سٹوڈنٹ ادھر سے جانے لگے ہیں ان میں اب الحمدللہ الحمدللہ ڈاکٹر بن چکے ہیں جوب کر رہے ہیں ٹیچر بن چکے ہیں اسی سٹوڈنٹ میں اسی سکول کے سٹوڈنٹ ٹیچر کی تداد زیادہ ہے ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں انشاءاللہ ان سے بھی آپ کی جو اس سکول سے میٹر کر گئے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ان کی وغیرہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے تو آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کمپیوٹر لیب ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بے دکل اچھی طرح سے سافت روابی ہے جو ضروریات تھی اس کی ہوگے مکمل کار لی گئی ہیں تو اس میں کمیلیشن ہی جی یہ پڑی ہیں یہ ہماری ہیڈما شایب نے میٹنگ لی تھی اور وہ ویسے ہی پڑی ہیں کچھ فاصلہ ٹیچروں کا شروع کر بھی پڑی ہیں ویسے ہی میٹنگ لی تھی سافت طریق کو جو ایسو پی کی حال آیات کی اوپن سلسائل میں صرف اکنی سٹاپ سے آئی ٹی لائم میں ہی جو تھا تو اس کے بعد خان سام نے اس کو بڑی مینٹنگ کروا دیا ہے اور انشاءاللہ منڈے کو پورے سکول کو پھر دوبارہ کریں گے اس سے پہلے گورنمنٹ کی حضائیات آ چکی ہیں کہ ہفتے کا جو دن ہے سچڑ ڈی بارہ دسمبر وہ کلین پاکستان کی طور پر منا جا رہا ہے پنجاب میں پاس اور کی تو ایجوگیشن دوبارمنٹ میں کل ہنگامی علات ہیں پھل سکول کو کلین کرنا ہے ساف کرنا ہے اچھی طرح کمرے بھی باہر ہر طرف صفائی ہم کر چکے ہیں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو گورنمنٹ کی حضا یاد کے مطابق دوبارہ کریں گے اگر کوئی رہتا ہے تو میرے خیال میں تو ہم مکمل کر چکے ہیں اس میں کوئی تھوڑی بہت بھی کمی بیشی نہیں ہے اگر محسوس کی ہم نے انشاء اللہ اس کو دوبارہ کر دیں گے خان صاحب کی میٹنگ تھی وہ سی او صاحب نے بلایا تھا تصیل پاپ پدنگ کی میٹنگ تھی وہ وہاں گئے اسی سلسلہ میں میٹنگ ہے ایس او پی کرونا وائرس اور ڈینگی یہ دونوں اوپشن ہیں اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے ہمارے بچوں کو بھی پندرہ ستمبر سے سکو کھور رہے ہیں تو اللہ عزو بجل سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس بچوں کو اپنی ایمان میں رکھے اور اب اس بیماری سے ہماری جان چھوٹ جائے تو یہ بچوں کا مست بلکڑا اس کو روشن کیا جا سکے تو کوشش ہے ہماری بہت ہی کوشش ہے کہ پندرہ ستمبر سے ہی کلاس سٹارٹ کر دی جائیں اور سٹوڈنٹ بھی کوشش کریں کہ وہ پندرہ طریق کو پہنچیں انشاءاللہ پندرہ طریق کو ہر طرح کا کام ہو چکا ہے چیزیں خرید لی گئی ہیں تو صرف آپ کی کمی ہوگی تو آپ کوشش کریں کہ آئی پہلا دن ہے تو ہم نہیں جاتے یہ نہ کریں کوشش کریں جتنی بھی ہو سکے کہ سکول پہنچیں انشاءاللہ پندرہ ستمبر سے نائن اور ٹین کلاس کے سیکشن بنا دی گیا ہیں بیس پچی پچی سٹوڈنٹ کے کمرے میں ہوں گے اور اسی طرح سے سلیبس بھی جاری کر دیا گیا ہے کان صاحب نے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پیجیں کہ ان کا تعلیم کا حرج نہ ہو تعلیم جاری رہ سکے تو انشاءاللہ ہماری کش ہے تیس ستمبر تک مکمل طور پر سکول کھل جائیں گے تو اللہ کرے گا پھر روٹین پھر چل جائے گی روٹین کرتے ہیں بچوں کو ہمارے ہاں بھیجتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کو یہ تعلیم دی جا سکے تو انشاءاللہ اس میں ہم تقریبا کامیاب بھی ہیں ہمارا رزل جو بورڈ کا وہ زیادہ آتا ہے انشاءاللہ وہ بورڈ سے اب تقریبا رہتا ہے اور دوسری جو ہمارے آئی حصہ ہے نائن اور ٹین اس کی تداد وہ ہنڈر سے اوپر ہی رہتی ہے وہ کبھی کام نہیں ہوئی عرصہ دراز سے ایسی ہو رہا ہے اور پرنسپل صاحب کا حکم بھی ہے کہ جو بچہ ہے اس کو داخل کرنا ہے ہم نے کسی کو یہ ریت نہیں کی یہ فلان کا اس کو کار لاؤ اس کو نہ کرو جو بھی آتا ہے اس کو ڈمیشن دیا جاتا ہے اور اس کو تیاری بھی کرائی جاتی ہے اچھے بچوں کی طرح اڑھاتی ہیں اس کو آپ بھی کوشش کریں بچے کو پہلی فرصد میں آپ نے بیجنا ہے تا کہ تعلیم جاری رہ سکے آپ کا بچہ پیس نہ رہ جائے کچھ سٹوڈنٹ آگے نکل جائے تو آپ کی میربانی ہوگی کہ بچے کو آپ پیجھیں تاں کہ وہ اپنی تعلیم جاری رہ سکے تو انشاءاللہ سکول میں آپ کے بچوں کی خاطر سارے ایس اوپی پر عمل کر دیا گیا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بس دعاوں کی ضرورت ہے اللہ پاک ہمیں جزائے خیر دے اور ہمارے بچوں کو صحت دے آمین